جی تو ناظرین میں جن غریبوں کی بات کر رہا تھا اور جن ترقیاتی منصوبوں کی بات کر رہا تھا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری اس وقت یہ ساری بیلنگز ہیں یہ تقریباً سر یہ کتنے کلومیٹر پر یہ دکانے ہیں یہ تقریباً کوئی اس سائیڈ سے تو آدھا کلومیٹر آپ کہہ رہے ہیں چوک سے لے کر یہ شیخ پورا روڈ کیونکہ یہاں در شروع ہوتا ہے جو جیٹی روڈ ہے وہ بھی تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر اچھا سر یہ منصوبہ ایک بنایا گیا کہ اس روڈ کی چڑھائی جو ہے وہ زیادہ کی جائے گی اور غریبوں کی دکانوں کو توڑ کر اور پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملے ہے کہ جو ان کو قیمتیں دیں جائیں گی وہ بھی پوری نہیں دی جاری تو یہ تمام کیا معاملہ ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ملک زفر ہے جی اور یہ شادرہ موڑ فلائی اوور توسیح منصوبہ جو ہے یہ بہت دیر سے ڈیمانڈ تھی اس منصوبے کی اور یہ فلائی منصوبہ بہت اچھا منصوبہ ہم بلکل اس کے حق میں ہیں ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری پرابٹیز جو ہے اس منصوبے کی نظر ہو رہی ہیں اس منصوبے کے اندر آ رہی ہیں ایک ال ڈی اے نے وہ ایکوائر کی ہیں ہماری زمینے دکانے بھی گھار بھی تو ہماری پرابلم صرف یہ ہے کہ تقریباً چھے ماہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں گیس کنیکشن ہمارے ڈسکنیکٹ کیے ہوئے ہیں ہم بہت تنگی میں ہیں اور ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں اس کی پیمنٹ کس حساب سے ملے گی پیسے کس حساب سے ملیں گے کب ملیں گے آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ فلائی اوور جو ہے یہ تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے یہ مکمل ہونے کو ہے لیکن ابھی تک ہمیں لا علم رکھا ہوا ہے اس بات سے کہ ہمیں پیسے کس حساب سے ملیں گے اور کب ملیں گے کیونکہ ایک دام سے تو آگے ہم انتظام نہیں کر پائیں گے ہم مزدور لوگ ہیں سارے یہاں پہ کاروباری ہیں مزدور ہیں غریب طبقہ یہاں پہ زیادہ تارہ بات ہے لینڈال لوگ نہیں ہیں یہاں پہ چلو ایکسٹرہ ان کے پاس سوال ہے کہ جب انہوں نے گیس بند کر دیا چھے مینے پہلے یہ چھے مینے پہلے بند کرنے کی کیا وجہ ہے یہ ایکچولی نا یہ سیورج لائن ڈالنے کے لیے انہوں نے کھدائی کی تھی اس منصوبے کے ٹھیکے داروں نے تو اس کی وجہ سے وہ پائپ لائن ٹوٹ گئی تھی جس کی ہم نے بارہا کمپلینٹ بھی کی ہے ٹھیکے داروں کے پاس بھی کہیں ہیں یہاں پہ بھی کئی دفعہ ہم نے کمپلینٹ کی ہے میک مصوی گیس میں ہماری کمپلینٹ درج ہے بالکل تو وہ آئے بھی ہیں آگے تو اس کو پائپ کو جو ہے وہ مرمت کر کے چلے گئے ہیں ہماری گیس لائن انہوں نے چالو نہیں کی تو ایک تو ہم ہماری گیس لائن جو ہے وہ چالو کی جائے ہم بہت پریشانی میں ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں پیسے کب تک مل جائیں گے کیونکہ ہم نے آگے انتظام کرنا ہے بچوں کے لیے آگے کو رہنے کی جگہ بنانی ہے تقریباً چھے ماہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک ہمیں لاعلم رکھا ہوا ہے اس بات سے کہ ہمیں پیسے کس حساب سے ملیں گے یہ نوے لاکھ روپے کی ایک مرلا جگہ بھی کی ہے ہمارا جو جگہ ہے نا وہ تقریباً کوئی دس وٹ کے قریب جا رہی ہے فرنٹ سے